اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہدیل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں ناظرین آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کو جو پردے کا حکم دیا گیا ہے اور ایک غیر مرد سے وہ بات نہیں کر سکتی ہے مل نہیں سکتی ہے لیکن اگر وہ خطو کتابت کے ذریعے لکھ کر اگر بات کر رہی ہے کسی غیر مرد سے تو کیا یہ درست ہے اور خاص طور سے اس وقت جب اس کے گھر والوں کو اس بارے میں علم نہ ہو تو کیا وہ بات کر سکتی ہے آئی جانتے ہیں شیخ سے شیخ کیا رائے ہے آپ کی الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ وبرکاتہ دیکھئے اصلا تو اس کو حرام نہیں کہہ سکتے ہیں ضرورت کے وقت یہ جائز ہے لیکن اصلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو شرائط ہیں جو پابندیاں ہیں جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے کی نہیں اصلا یہ دیکھنا کیوں بات کر رہی ہے ضرورت کیا ہے اس حساب سے یہ صحیح ہے غلط یہ فیصلہ ہو سکتا ہے تو اصلا یہ چیز جائز ہے خطو کتابت تو جانے دیجئے ایسے بات کرنا گنجائش ہے ضرورت کے تحت ضرورت کے تحت جب ایسے ہی بات کرنا جائز ہے تو خطو کتابت بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ بھی کچھ شرطیں یہاں جو یہ سوال ہے اس پس منظر میں ہے کہ آج کی بہت ساری ہماری بہنیں ہیں کہ وہ غیر مردوں سے یا لڑکوں سے یوکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں چیٹ کے ذریعے شوقیہ طور پر یا دوستانہ انداز میں ہاں وہ بات میں سمجھ رہا ہوں اور اسی بات کر رہا ہوں کہ دیکھئے اس میں دیگر کئی چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا اصلا تو جائز ہے کسی ضرورت کے وقت لیکن اس کے ساتھ اور بھی کئی تقاضے ہیں اور کئی شرطیں ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہو بلا ضرورت ایسے ہی تو کسی سے نہیں بات کر سکتے نہ چیٹ کر سکتے ضرورت ہوں چیئے دوسری جو بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے تو اس کے شہر سے اس کو اجازت لینا ضروری ہے ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے شہر کو پردے میں رکھ کے چھپکے سے بات ہوتی ہے بلکہ موبائل بھی لوگ ہوتا ہے تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے تو یہ دوسری بہت ہی اہم شرط ہے کہ شہر اجازت دے دے تیسری بات یہ ہے کہ اگر شہر نے حسن نظر رکھتے ہوئے اجازت دے دیا تو اس کیا مطلب نہیں کہ اجازت لیا کسی اور کام کے لئے اور وہاں کچھ اور ہو رہا ہے تو یہ وہاں پہ خیانت نہیں ہونے چاہیے شہر کے ساتھ مطلب ایک طرح سے دھوکہ نہیں ہونے چاہیے خیانت نہیں ہونے چاہیے اسی کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ضرورت ہے جو ٹاپک ہے جو موضوع ہے اسی پر بات ہونا چاہیے اس کے علاوہ موضوع کے لاجی سے کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے آپ مسئلے پر بات کریں لیکن مسئلے سے ہٹ کر پھر آپ شخصیت پر کہ آپ کی عمر کتنی ہے آپ کتنے لمبے ہیں آپ کیا کرتے ہیں یعنی موضوع سے ہٹ رہی گفتگو تو یہ غلط ہو جائے گا اس کی گنجائش نہیں ہے اور پھر جب موضوع سے گفتگو ہٹتی ہے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوئی اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کیسے 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 سامنے آتے ہیں خاص طرح سے ہم لوگ آفس میں رہتے ہیں طلاق وغیرہ کے جو مسئلے آتے ہیں تو یہ طلاق اور یہ شادی ٹوٹنی کی ایک بہت بڑا ذریعہ یہ چیٹ ہے اس نے کئی خاندان کئی گھروں کو تباہ کر دیا ہے اصل میں اس میں احساس نہیں ہوتا ہے دعا سلام سے بات ہوتی ہے یا کسی نیک مقصد کے لیے نیک کام کے لیے بات شروع ہوئی تھی لیکن پھر آگے تھوڑی تھوڑی بات بڑھتی ہے اور بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل دیتی ہے اس لیے اس سے استناب کرنا چاہئے کہ عورت کو استناب کرنا چاہئے شیخ شیخ میں چاہوں گا کہ آپ کوئی خاص پیغام ہماری بہنوں کو دے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس طرح کہ بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کسی گروپ میں ہوتی ہیں یا کہیں ایسے ہی پرسنل نمبر مل گیا اب بات شروع کیے کسی نیک مقصد کے لیے لیکن معاملہ کہیں کہیں پہن جاتا ہے تو آپ کوئی خاص پیغام دے ہماری بہنوں کو ضرورت ہے تو پھر اس کے جو تقاضے ہیں جو شرطے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے آدمی رابطہ کرے اور صرف ٹاپک پہ رہے موضوع پہ رہے وہاں سے ذرا بھی بھڑکا آدمی تو پھر یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور پھر اس کو کسی کو بھی ترفین میں سے کسی کو بھی سبحال پانا بڑا مشکل ہے اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر شادی شدہ میاں بیوی ہیں اگر اس کے شاہر نے کسی عورت سے کسی وجہ سے رابطہ کر بھی لیا شکوک کو شبہاد جنم لے لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے عورت شک میں آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کس سے بات کر رہا ہے کہ یہ بندہ کس سے بات کر رہا ہے اور پھر وہ بندہ بھی شہر بھی ہمیشہ کے لیے شک میں آ جاتا ہے اگر ایک بار پرمیشن دے بھی دیا تو ہمیشہ کے لیے اس کا چونکہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کسے بات کر رہا ہے اس لئے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے شادی شدہ جوڑوں کو بچنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے اور آج کے زمانے میں کوئی بہت ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ مصلاح مرد لوگ آوے لیبل نہیں ہے کسی عورت اس سے پوچھنا پڑے یا خواتین میں کوئی بتانے والا نہیں ہے خواتین کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اپنے شعور سے بھی تو بول سکتی براہ راست چیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر کوئی ضرورت ہے کسی آدمی سے کانٹیٹ کرنا ہے تو گھر میں اور بھی لوگ ہیں وہ بھی تو رابطہ کر سکتے ہیں خود براہ راست رابطہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم لوگ جو آئی پلس کا پروگرام شلاتے ہیں دینی ہیلپ لائن اس میں ہم لوگ باقتہ ہی تاقید کرتے ہیں کہ خواتین کو اگر سوال کرنا ہے تو وہ اپنے شوہر کے ذریعے ہیں کسی کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں جی جزاکم اللہ خیر شیخ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ہمارے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں ہم نے جو کچھ سنا ہے شیخ سے اللہ تعالیٰ پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ناظرین آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ دیکھتے رہیے پروگرام روبرو السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں